اسلام علیکم بیلکم تو علی ناس کوکنگ اینڈ بلوگ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا سمیت جرمنی میں بھی کافی زیادہ گرمی ہے گرمی تھی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ طوری چیزیں خرید نہیں تھی اور ہم گئے پوکو پوکو جو ہے اس کے بالکل سامنے ہی پاکستانی پنجاب سٹور ہے اس کی پہلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں پوکو میں ویسے تو ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ ان کا اپنا کام چل رہا تھا سپائی کے اس وجہ سے میں نے وہاں کی ویڈیو نہیں بنائی وہاں سے ہم نے خریدے ہیں برتنوں کے سیٹ جو میں آپ کو دکھاؤں گی اور بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو یہ بہت خوبصورت سے برتنوں کے دو سیٹ لیے ہیں میں نے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اپنے برچی خانے کے لیے برتن منتخب کرتے وقت ہمیشہ خیال رکھیں کہ برتن آپ کے پاس تستیاب جگہ اور علماری کے مطابق ہوں پوکو میں اکثر ہی سیل لگ جاتی ہے چیزوں پر جب ہم پچھلی دفعہ گئے تھے کچھ دن پہلے تو یہ سیٹ مجھے بہت اچھا لگا لیکن اس کے پرائز مجھے بہت زیادہ لگے اس ٹائم پہ یہ 119 یورو کا تھا اور آج جب ہم گئے تو اس پر انہوں نے سیل لگائی تھی پچاس یورو میں یہ پورا ایک سیٹ تو ہم نے دو سیٹ خرید لیے دونوں سیٹ جو ہیں وہ سو یورو میں آئے ہیں سے پہلے جو میرے پاس سیٹ ہے وہ سفید کلر میں ہی ہے میں اکثر اپنے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی تقریباً پانچ سے چھ سال پہلے خریدا تھا اور وہ بھی میں نے ڈبل خرید لیا تھا جب آپ ڈبل چیزیں خرید لیتے ہیں یعنی دو سیٹ ایک جیسے اگر کچھ پیس اس میں سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو پھر بھی کافی عرصے تک جو ہے آپ کا سیٹ چل جاتا ہے اس سیٹ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بالکل چھوٹے کپ ہیں درمیانے سائز کے کپ ہیں اور بڑے جو کافی والے کپ ہیں وہ بھی ہیں آپ اپنے مرضی سے اور ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں یہ جو اُبلے ہوئے انڈے ہیں وہ ان میں رکھے جاتے ہیں آپ سب یقیناً جانتے ہوں گے آج کے دور میں برتن جو ہیں وہ مختلف قسم کے اور مختلف نویت کے آتے ہیں بس ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھن میں کن برتنوں کی ضرورت ہے اور ان کا کتنا استعمال ہوتا ہے سب سے چھوٹے کپ ایسپریسو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں درمیانے کپ چائے کے لیے اور جو بڑے مگ ہیں وہ کافی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں موسیقی 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 برتنوں کے علاوہ پوکوں سے ہم نے ایک کچن رول والا سٹینٹ کریدا ہے جسے ہم ایک دو دن میں دیوار میں لگا لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے بہت ہی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور اس کا استعمال بھی بہت ہی آسان ہے ایک ہی ہم نے وہاں سے خریدا کچن رول کا یہ سٹینٹ جو ہے دیوار میں لگایا جاتا ہے اور یہ پلاسٹیک کا ہے اور یہ دس یورو میں آیا ہے پہلے یہ سولہ یورو میں تھا اور سیل میں ہمیں دس یورو کا ملا اس کے علاوہ ہم نے خریدا ایک کرٹری سیٹ جو کہ ساٹھ پیس ہیں اس میں یعنی کہ بارہ لوگوں کے لیے ہے یہ مکمل سیٹ ہے یہ کافی اچھا ہے تو بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ پوکو کی مکمل ویڈیو جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے شاپنگ کی نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ